مولوی جعفر حسین صاحب جڑ چکے ہیں جو پروگرام ہم آپ کی بات جو کرتے ہیں آج ہم آوڈیو کریں گے اس لیے کہ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے آج پروگرام سٹوڈیو پر نہیں ہو سکا ہے بہرحال ہم مولوی جعفر صاحب آپ کا اس پروگرام میں خیر مکم ہے جعفر صاحب ابھی جو انتخابات چل رہے ہیں اس پر تھوڑا ہم آپ سے آپ کے آپ کا اوپینین لیں گے کہ کل ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پرائیم میریسٹر نارند مودی صاحب جو ہے وہ آہ میڈیٹ ہے میڈیٹیشن کرنے والے ہیں میڈیٹیشن کر کر جو ہے وہ ساؤت میں جو وہاں پہ جائیں گے آہ ایک پہاڑ پہ جہاں پہ بیوی کانان صاحب جو ہے وہاں پہ گئے تھے تو اس پر آپ بتائیے کہ کیا ٹائمنگ ہے اور کیا وجہ ہے کیا سیاست ہے اس لیے کہ آخری راؤنڈ آف پولنگ جو ہے ساتھوہ راؤنڈ ہونے والا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کیا ٹائمنگ بتائیے ناظرین کی خدمت سلام علیکم یہ ہے کہ دیکھئے جو کوٹ ہے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے انتخابات میں الیکشن میں جو رہتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی دھرمستان کو مذہبی جگہوں کو استعمال نہ کریں تو اب یہ کیوں کہ جو سائلنٹ پریڈ ہوتا ہے نسال کے طور پہ کل آخری فیس کی آخری کمپیرنگ شام کے پانچ بجے ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ الیکشن رہے گا فرس جون کو تو یعنی کل کی شام 31 تاریخ کی صبح دن پورا تو اس دوران میں آپ نہ کوئی جلوس نکال سکتے ہیں نہ کمپیرنگ کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کو کسی چیز کی کوئی الیکشن کی اتشیر کرنا ہے نہ الیکٹونک میڈیا کو کرنا ہے نہ کسی میڈیا سوشل میڈیا کو ہاں یہ ضرور ہے کہ پرنٹ میڈیا کو اسٹیار دیا جا سکتا ہے وہ بھی ایم سی سی کی لیٹر کی کلیریفیکیشن مل جانا چاہیے آپ کو کیا کنٹنٹ چھپا ہوا اسٹیار میں اس کو آپ کو وہاں سے اجازت نامہ لینا ہوگا اس کے بعد آپ اخبار میں چھاپ سکتے ہیں یعنی یہ ہو گئے الیکشن کمیشن کی جو کیونکہ موڈی صاحب کل جو جا رہے ہیں شام کے پانچ بجے وہ جا رہے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے ان کے مخالف انڈیا الائنس نے اتراز دیتایا اور خاص طور پر ڈی ایم کے کے لیڈر نے لیٹرل لکھا الیکشن کمیشن کو ان کو روک لگائے تو یہاں پہ میری رائے تھوڑی اختلاف یہ ہے کہ آپ کسی کی پرسنل پریئر میں عبادت میں روک نہیں لگا سکتے موڈی جی جا رہے ہیں وہاں پر خاموش گفت یعنی اپنی نفس کی اصلاح کرنے جیسے ہم اعتقاف کرتے ہیں اعتقاف میں صرف خدا سے لو لگانا ہے تو وہ جا رہے ہیں عیشپر سے لو لگانے یا سوامی بیوے کانندہ جو آخری دور میں کیے تھے اس مخام کو منتخب کرے ہیں تمام باتیں ٹھیک ہیں ان کے پرسنل حد تک مگر ہم یہ مانیں گے کہ انڈیا بلوک کو ان کو نہیں رکنا چاہیے ان کو عبادت کرنے دیجئے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ جتنا گودی میڈیا ہے اس کو پابندی لگا دے کہ کوئی میڈیا کور نہیں کرے گا کوئی کیامرہ نہیں رہے گا صرف موڈی جی وہاں پہ عبادت کرنے گئے ہیں تو وہ عبادت میں عوام کو نہ دکھائیں نہ ہی کوئی کیامرہ ان کو لائک دے تو الیکشن کمیشن کے راجیو شرمہ صاحب جو ہے وہ بہتر لباس کنتے ہیں ان کو یہ خط لکھے بتا دے کہ یہ بندگی کرنے جا رہے ہیں یہ اسپیریچول آدمی ہیں مگر کمال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بائیولوجیکل نہیں ہوں تو جو لوگ بائیولوجیکل ہوتے ہیں ان کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے مگر جاور صاحب یہ جیسا مدی صاحب کا جو دورہ ہے کنیا کماری کا جو دورہ ہے وہ تو جا رہے ہیں ساؤت میں تو اس کا کیا جیسا پوزیشن کا ایک کہنا ہے یا جو کرٹیسیزم ہے کہ اس کا اثر الیکشن پر پڑے گا تو الیکشن تو ہو رہے ہیں پورے نورڈن سائز تو اس کا کیسا اثر پڑے گا کیا اوٹر کو کیا ایمپیکٹ ہوگا ساؤت میں کوئی الیکشن نہیں ہے ساؤت میں کوئی الیکشن نہیں ہے جی کنیا کماری میں تو عبادت کیلئے جا رہے ہیں جب آپ عبادت کیلئے جا رہے ہیں تو اس میں ریاکاری نہ ہو نہیں پائے اور ریاکاری ہوگی کیامروں کے ذریعے تو یہ جماعتوں کو چاہیے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ کر بتا دے کہ ان کو عبادت سے کسی کو اعتراض نہیں ہے میڈیا کو خطغن لگا دے پابندی لگا دے ان کو بیان کر دے کہ کوئی لائب نہیں دے گا نہ دور درشن دے گا جو سرکاری ہوتا ہے نہ کسی گودی میڈیا ہوتا ہے اور نہ اس سلسلے میں ذکر کرے ہو عبادت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہزار لوگ جاتے ہیں مندر کو جاتے ہیں مسجد کو جاتے ہیں تو وہ نیوز کی شکل نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ روک دے کیامرہ ہڑ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا اصل مدہ کیامرے کا ہے تو یہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کیامروں کو رکو آئے میڈیا پر پابندی لگائے نہ کہ موڈی جی کو وہاں بیٹ میں سے ان کو بیٹ میں دیجئے جو چاہے کر رہے ہیں کرنے دیجئے نظر کیامرے نہ ہونے پائے وہاں پر ایک ایسا ملے سمجھتا ہوں کیوں کہ ان کا مطلب یہ ہے کیامرے لائپ سلتے رہیں گے نہیں میں بتانا یہ ہے کہ اب جس طریقے سے کمیشن الیکشن کمیشن کو دعای دوہائی لگائی جا رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ واقعہ الیکشن کمیشن اس میٹر کو سیریس لے کر ایکشن لے گا اس لیے کہ کئی بار جو ہے سپریم کورٹ سے بھی کئی بار ان کو ڈانٹ پڑی ہے مگر وہ like they are reacting very late خود دیر سے جو ہے وہ اپنی حرکت میں جو ہے اپنے اپنے جو بھی خانون ہیں اس کو لیٹ جو ہے ایکشن میں لا رہے ہیں تو اب کیا وہ ایسا دیکھے گا ہے کہ واقعہ موڈی جی پہ آپ الیکشن کمیشن سے تو آلڑی گائیڈ لینس ہے ہی جی اسی کے تھوڑا ان کو کام کرنا ہے کہ میڈیا کو تشیر کے لیے ناموخہ دیا جائے یہ سائلنٹ پریڈ میں سائلنٹ یہ میوٹ پریڈ ہے یہ میوٹ پریڈ میں کیامروں کو الاؤ نہ کریں یہی معارضہ کرنے کی ضرورت ہے جو آلڑی گائیڈ لینس ہے الیکشن کمیشن کے ورنہ وہ اگر الگ سے کریں گے تو وہ تو کسی کی سنیں گے نہیں وہ الیکشن کے بعد جواب دیں گے جب تک الیکشن ہو جاتے اکتخابات ہو جاتے الیکشن کمیشن پر لوگوں کو آج سے بھروسہ کم ہو چکا ہے تو جو آلڑی گائیڈ لینس ہے اسی کے تحت اس پر روک لگی جا سکتی ہے اس کا منشاہ یہ ہے کہ موڈی صاحب کا بی جی پی کا کہ جی علاقوں میں لاسٹ فیس میں الیکشن ہے وہاں پر یہ بتا جائے مجاروٹی کو کہ یہ ملک کے لیے تفسیہ کر رہے ہیں اس طرح کی مطلب ایک سیمپتی لینے ایک صافت دل میں پیدا کروانا یہ یہ ایک بھوتی دھارمک آدمی ہے رام مندیر بنا دیئے اب بھی سوامی جیوے کانندہ کی جگہ پر پراتنہ کر رہے ہیں تو یہ سوفٹ ذہن لوگوں کا بنا کے اوٹرز کو راگی کر سکے خاص طور پر نورت میں یہ ذہنیت کا کیش کروا سکے وہاں کی ذہنیت اسی ختم کی ہے تو موڈی جی بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے الیکشن کے لیے وہ ہمیشہ ہر سٹنٹ بہتر کرتے ہیں بنجاب میں جا کے کہتے ہیں کہ بنجاب سے میرا خونی رشتہ ہے ہر جگہ کبھی کہتے ہیں کہ عید کو میرے پاس کھانا آتا تھا یہ چیزیں تو ایکپرٹ نہیں ہو آج کا اور ایک بھی بیان آیا ہے موڈی صاحب کی جانب سے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گاندی جی کو کوئی پشانتہ نہیں تھا وہ فلم سے پہلے جو ہالی وڈز کی ایک ڈریکٹر نے فلم بنائی تھی تو اس پہ آپ کا کیا رائے ہے میں نے دیکھی یہ تو بہت بڑا ہندوستانیوں کے ساتھ مزاق ہے اس لئے مزاق ہے مہاتمہ گاندی کو فادر آف نیشن کہتے ہیں بابا اے خوم آپ یہ کریں کہ بچوں کو بچے باپ کو جانتے ہی نہیں تھے یہ اس لئے کہ کیونکہ ان کے پڑوسی نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب ایسے تھے تو یہ ایک مزاق ہے یہ آپ ایک تو ان کو فادر آف نیشن کہنا ہے تو وہ غلط ہے یا باہر کا انگریز آدمی فلم بند آ کر بتا رہا کہ گاندی جی یہ تھے یہ ایسی مثال ہے کہ اولاد کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے باپ کیسے تھے تو کسی نے آ کر فلم بنا کر بتایا کہ آپ کے باپ ایسے تھے تو یہ ایک بڑا جوک ہے ہندوستانیوں کے لئے مزاق ہے جی جی تو بہرحال ناظرین یہ ہمارا پروگرام تھا ہم جاپر صاحب پر اس پروگرام میں آنے کے لئے شکریہ آزا کرتے ہیں ہم اور بھی مزید تفصیلات اس پروگرام میں دیکھتے رہیں گے دیکھتے نہیں کہ شکریہ سلامتے